تو امید ہے آپ نے آج ہوئی منڈے نیٹرہ کو خوب انجوائی کیا ہوگا یہاں ہمیں بہت سے انٹرسٹنگ میچیز انیکسپیکٹڈ مومنٹ اور انیکسپیکٹڈ ریٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ بری وائٹ آج اپنا انڈرنگ ریٹرن کرنے والے ہیں آفتر آل لانگ لانگ ٹائم اس کے علاوہ یہاں ہمیں ایکسٹریم رول کے بعد انڈر ٹیکر تو نہیں دیکھے لیکن ان کی کمی کو خوب پورا کیا آج بروک لیزنر نے وہیں شو کے مین وینٹ میں ایک زبردست بیٹر آئل میچ دیکھنے کو ملا تو آج ہم اس ویڈیو میں را کے بعد سمیک ڈاؤن میں کون کون سے بڑے سیگمنٹ ہوں گے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور سپیشلی کیا علی کی بھی کوئی ہمیں اپیرنس یا میچ کوئی دیکھنے کو ملے گا کل کی سمیک ڈاؤن میں تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں آج کی ہوئی راہ سے جہاں پر ہمیں بہت سے دبردست میچز دیکھنے کو ملے آج کی راہ سے اگر بات کریں تو یہ پچھلے کچھ راہ سے ہمیں ایک کمال کی راہ دیکھنے کو ملی جیسا کہ ایکسٹریم رول کے میچز بھی کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیے ہوگے کہ اتنے اچھے ڈبلی ڈبلی ان کی بوکنگ کرنے والی ہے تو اوہرال اگر آج شیرا کی بات کریں تو یہ بھی ڈبلی ڈبلی نے بہت ہی ایکسپیکٹیڈ اور سپیشل مومنٹ یہاں پر ہمیں دیکھائے یہاں پر زبردست میچز ہمیں دیکھنے کو ملے اور وہاں ہی ہمیں سمر سلام کے لیے پہلا بڑا میچ کنفرم ہوتا دکھائی دیا جو کہ شوہ کے مین ایونٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ٹین مان بیٹر رویل میچ جہاں پر سیتھ رولنز نمبر ون کنٹینڈر بن جاتے ہیں رنڈ یوٹن کو ایلیمنیٹ کر کے فور دہ یونیورسل چیمپنشپ کے لیے سمر سلام میں تو یہاں پر اگر میں بات کروں سیتھ رولنز کی بجائے اگر یہاں پر سپورٹ ملتا بوبی لیشلے کو رنڈ یوٹن یا پھر سیزاروں کو تو وہ ایک الگ سا مزہ ہمیں دیکھنے کو ملتا سمر سلام میں لیکن یہاں پر اگر میں بات کروں سیتھ رولنز اور بروک لیزنر کے درمیان جو میچ وہ ہمیں رسل مینیا کا ری میچ ایک طرح سے دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اگر بات کریں یہاں نمبر ون کنٹینڈر بنتے بوبی لیشلے تو پھر یونیورسل چیمپنشپ کے لیے کمال کو اور زبردست میچ ہمیں دیکھنے کو ملتا بٹوین دا بروک لیزنر اور بوبی لیشلے کے درمیان اور راز سے اگر ہٹ کر بات کریں سمیک ڈاؤن کی تو یہاں پر بھی ڈبلی ڈبلی نے بہت سارے سیگمنٹ اور میچز کو کنفرم کر دیا ہے جس میں سب سے پہلا سیگمنٹ جو کنفرم ہوا ہے وہ ہے شین مک مین کا جو کہ ایک حال کے اندر تمام ریسلر کے ساتھ میٹنگ کریں گے اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا سیگمنٹ کنفرم ہوا ہے وہ ہے دی نیو ڈینیل برائن کا وہ اپنی کریئر کو لے کر سپیشل اناؤنسمنٹ کل کی سمیک ڈاؤن میں کرنے والے ہیں تو کل کی سمیک ڈاؤن کو دیکھنا ایک طرح سے انٹرسنگ ہونے والا ہے جہاں پر تیع ہونے والا ہے دی نیو ڈینیل برائن کا فیچر یہاں پر ہمیں ان کا فیس ٹرن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر ڈبلی ڈبلی میں بھی یہاں پر ایک نیا ایکسائٹمنٹ ان کے لیے ڈال دیں اس کے علاوہ ویمن ڈوین سے ایک بہت بڑا میچ کنفرم ہوا ہے ویمن کی ٹیک ٹیم چیمپنشپ کے لیے دی آئیکونک ورسز کبو کی وارئر کے درمیان تو یہ میچ بہت دیر سے ہمیں لائیو بینٹ میں دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن یہ میچ کل فائنلی ہمیں سمیک ڈاؤن میں دیکھنے کو ملے گا پور دا ویمن کی ٹیک ٹیم چیمپنشپ کے لیے اس کے علاوہ جو اگلا بڑا ٹیک ٹیم میچ کنفرم ہوا ہے وہ بھی ویمن ڈوین سے ہوا ہے جو کہ منڈی روز اور سونیا ڈویلا ورسز ایمبر مون کے درمیان یہاں پر ہمیں ایمبر مون کو مسٹری پارٹنر جوائن کرتا دکھائی دے سکتا ہے یہاں پر کوئی بھی پارٹنر انہیں کل کی سمیک ڈاؤن میں آ کر جوائن کرتا دکھائی دینے ملا ہے اور وہیں اگر ہم یہاں علی کی بات کریں جو کہ پچھلے ایک ماہ کے درمیان ہمیں سمیک ڈاؤن کے مین شو میں دیکھنے کو نہیں ملے البتہ وہ سمیک ڈاؤن سٹارٹ ہونے سے پہلے بڑی مرفی کے خلاف پری شو میں اپنے میچ کو لڑتے رہے ہیں اور ان تمام ہی میچز میں انہوں نے اپنی کامیابی بھی آسل کی لیکن کل کی سمیک ڈاؤن کے لیے علی نے بڑے میچ کو ٹیز کیا ہے جو کہ ہو سکتا ہے پوسیبلی کنفرم شنس کے ناکا مورا کے خلاف فور دا انٹر کونٹیننٹل چیمپچنشپ کے لیے تو علی نے اپنے ٹویٹر ایک آنٹ سے لکھا ہے کہ ہائے شنس کے ناکا مورا جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ناکا مورا بن چکے ہیں انٹر کونٹیننٹل چیمپئن جنہوں نے حال ہی میں ایکسٹریم رول میں فن بیلر کو ہرا کر یہ ٹیٹل اپنے نام کیا تو پوسیبلی آپ انٹر کونٹیننٹل کی فیوڈ علی ورسل شنس کے ناکا مورا کے خلاف سٹارٹ ہوتی ہمیں دکھائی دے سکتی ہے تو یہ وہ سارے سیگمنٹ تھے جو کہ ہم اس میک ڈاؤن میں کل دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو جانے سے پہلے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ووی اور پرو ریسلنگ سے لے دے تمام اپ ڈیٹس اردو میں جاننے کو ملتے رہیں تو ملتے ہیں جلد ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا کیا رکھئے گا اللہ حافظ